چالیس کروڑ کے جھمیلے میں فس گئے ہیں امیتاب بچن آٹھ سال پہلے اپنی کمپنی اے بی سیل کو بچانے کے لیے امیتاب بچن نے یہ رقم مدھاگ لی تھی غلطی یہ ہو گئی کہ اس بارے میں انہوں نے آئے کر محکمے کو کچھ نہیں بتایا اب تمام سوالوں کے جواب دینے پڑ رہے ہیں آئے کر ویبا کے شکنجے میں پھر فسے فلم ابھی نیتا امیتاب بچن معاملہ آٹھ سال پہلے لندن کے کاروباری کے ساتھ چالیس کروڑ کے لہم دین کا ہے لیکن آٹھ سال پرانے اس معاملے پر صفائی دینے ایک فروری کو امیتاب کو خود جانا پڑا آئے کر ویبا کے دفتر اور اس موقع پر ان کے ساتھ تھے ان کے مطر امرسنگ جانکاری کے مطابق آٹھ سال پہلے جب امیتاب کی کمپنی اے بی سیل کھاٹے سے اوبرنے کی کوشش کر رہی تھی تب ہی اے بی سیل نے لندن کے ایک ویہ پاری سے قریب چالیس کروڑ روپے کرز کے دور پر لیے تھے لیکن سال دوہزار پانچ میں آئے کر ویبا کو خبر ملی کہ اے بی سیل نے وہ رقم چکا دی ہے غورتہ لبے کی نہ تو امیتاب نے نہ ہی ان کی کمپنی نے آئے کر ریٹن میں اس رقم کا ذکر کیا لگوک چالیس کروڑ کے اے بی سیل پرانزیکشن کے اس معاملے میں آخر امیتاب بچن نے اپنے سٹیٹمنٹ میں کیا جواب کیا مانا جا رہا ہے کہ امیتاب بچن کو سمند دے کر ایک فروری کو بلائے گیا تھا ڈلی سے سنتوش تیواری کے ساتھ ویرینڈ سنگ گناوت ممبئی آج تک